بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجیم مزید سامین و ناظرین اللہ رب العزت کا برکت و اللہ عزت و اللہ شرف و اللہ کلام یوں تو پوری زندگی کی ہر ہر جیت کے امپر ہمارے لئے رعنمائی کا ایک بہت بڑا فریضہ سارا انجام دے رہا ہے اور اس کے فریض و برکات سے ہم بہت زیادہ متمتے ہو رہے ہیں آج آپ کی توجہ میں سورہ الہجر کی اس آیت نمبر سترہ کے جہاں بہت سارے فریض و برکات ہیں ان میں سے ایک جہد کی طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی گھر کے اندر جنات نے شیاطین نے یا دیگر ایسی مخلوق نے دیرہ جمع رکھا ہو جو بہت زیادہ فیملی ممبرز کو تنگ کر رہی ہوں بالخصوص جنات آسیب شیاطین وغیرہ یا دیگر اس قسم کی جتنی بھی مخلوق ہے اگر اس کا دیرہ ہو اور وہ تمام فیملی ممبرز کو تنگ کر رہے ہوں چھوٹے بچوں کو ٹرا رہے ہوں یا گھر کی چیزیں خائب کر دیتے ہوں اور تمام تر کوشش کے باوجود پھر بھی ان سے چھٹکارہ نہ مل رہا ہو تو آپ اللہ رب العزت کے اس ببرکت کلام کے امپر اور اس رب زلدلال کی ذات اقدس کے امپر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے سورہ الہدر کی اس آیت نمبر سترہ کو ہر روز اول آخر تین تین مرتبہ درونی شریف کے ساتھ ایک سو مرتبہ پانی کے پر پڑھیں اور گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں وہ سارے تمام فیملی ممبرز اس پانی کو پیئیں اور تھوڑا سا پانی آپ گھر کے چاروں کونوں کے اندر نارمل سا بلکل ایک چھینٹہ سا لگا دیں اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے مفعود اور ممون فرما اور یہ عمل آپ مسلسل چالی سے دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ جب آپ یہ عمل پورا کر چکیں گے تو آپ کے گھر کے اندر سے تمام انشیاتین کا جنات اور دیگر ان تمام چیزوں کا بلکل انشاءاللہ صفائے ہو جائے گا اور آپ کا گھر بلکل پرسکون رہے گا اور آپ انشاءاللہ اس کے اندر خوشحال رہیں گے کسی قسم کی کوئی شرارت جنات کی یا سیب کی یا دیگر ایسی اشیاں کی یا ایسی مخروب کی انشاءاللہ آپ کو پھر زندگی بر دیکھنے میں نہیں ملے گی اللہ رب العزت کی اس قرآن مدید فرقان عمید کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں اگر کسی بھی بہن بھائی یا عزیز کے ساتھ اس طرح کے پرابلمز ہوں تو وہ ضرور اس آیت کریمہ سے فیدہ اٹھائے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بلکل آسانی کے ساتھ اور پرسکون محول کے درگدرگی اور آپ انشاءاللہ ان تمام کاروائیوں سے اور ان کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ